تو ہم دیکھ رہے گی کہ اس طرح سے ایک سیمپل بل ایپ ہم نے بنائی گی جہاں پہ اگر ہم پروڈٹ کا نام کوئی بھی ڈالے سپوسٹو بھی ہم نے یہاں پہ ایک پروڈٹ کا نام ڈالا بریٹ اور اس کی کیونٹریٹی کو یہاں پہ ہم نے ایٹ فائن کیا اور یہاں پہ ہم نے اس کی پرائز کو ڈیفائن کیا اور جیسے ہی ہم یہاں پہ ایک بٹن بنائیں اور اس پہ سممیٹ کریں تو یہاں پہ اس کا توٹل اماؤنٹ آ جائے تو اس کے لئے ہم نے یہاں پہ ایک ویب پیج پہلے سے کچھ ترتیب دیا ہوا ہے جس میں ہم نے ایش ٹیمل کا ایک پیج بنایا ہے جس میں ہیڈنگ من میں ہم نے لکھا ہے سیمپل بلنگ ہے یہاں پہ ایک فارم کا ٹیگ یوز کر کے پیرگراف یوز کیا ہے جس میں پروڈٹ کو ایک انپوٹ لیا ہے اس میں انپوٹ کا ہم نے نام رکھا ہے پی نیب آئی ڈی اور اس کا پی کونٹیٹی اور اس کا پیج لکھا ہے پی پرائز اسی طریقے سے اب اس میں ایک بٹن ہم نے نہیں بنایا اور اس بٹن کو ہم یہاں بنا لیتے ہیں بٹن اور بٹن لکھنے کے بعد ہم نے اس کے اندر لکھ دیا پروسس اور جیسے ہم اس کا پروسس کریں گے تو یہاں پہ اس طرح سے آ جائے گا اب یہاں پر یہ جو پروسس ہم نے بنایا ہے بٹن کے اوپر تو یہاں پہ ریفرش کریں گے تو یہاں پہ ایک پروسس کا بنا جائے گا اب یہاں پر ہم نے جاوہ سکرپٹ کے اندر سے یہ کام کس طرح سے لینا ہے تو اس کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہاں سے کچھ ویلیوز کو پاس کرانا ہوگا وہ ویلیو پاس ہوں گے پھر ان کو پریکسز کریں گے اور پھر ہم اس کو آگے اس کو call کرائیں گے لیکن دیکھیں اگر آپ یہ کام اس طرح سے لینا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ چیزیں کرنی پڑے ہیں تو آپ کو اس کے اندر فنکشن بنانا ہوگا اور یہ فنکشن کے بغیر کام نہیں ہوگا فنکشن کیا ہوتی ہے مضب یہی ساری سٹیٹمنٹس ہم الگ الگ لکھ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اس کو ایک فنکشن بنانا کر اس میں لکھنے اور فنکشن کو ادھر call کر لیں تو سب سے پہلے فنکشن کو call کیسے کریں گے بٹن کے ساتھ ایک attribute call کریں گے on click کا on click پر جیسی click کریں گے تو یہاں پر یہ on click والا unit call ہو جائے گا اب یہاں پر ہم ایک فنکشن call کریں گے فنکشن کو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارا code جب ہم کرتے ہیں تو وہ code اسے کے لیے اس کے اندر الگ الگ call کرنے میں زیادہ time لگتا ہے لگے پھر اگر ہم فنکشن بنا لیں گے تو ہم فنکشن call کریں گے وہ code automatically call ہو جائے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہاں پر script کا code کرتے ہیں script لکھیں گے یہاں پر javascript کے لیے script لکھنے کے بعد enter کریں گے یہاں پر enter کریں گے اور یہاں بنانے کے بعد فنکشن بنا لانے کا طریقہ فنکشن ہے اور فنکشن کا نام ہم رکھ لیتے ہیں process اور یہ فنکشن کے تو body آگا ہے اس کے آگے اور تو یہ brackets آگے تو process ہم نے اپنے فنکشن کا نام لکھ لیا اور یہ ہمارا فنکشن create ہو گیا اب اس فنکشن کو call کیسے کریں گے یہاں سے process پہ click کرتے ہیں copy کرتے ہیں اور یہاں پر اس کو اس طرح سے call کر لیں گے اس statement کو ہم کہہ دیں گے calling of the function اب یہ فنکشن کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس کے لیے ہم اس پہ ایک statement لکھ دیتے ہیں statement کیا لکھتے ہیں h1 جہاں پر یہ value دکھائے گا اس کو ایک id دے دیتے ہیں اور اس کو id دے رہے کے بعد ہم اس کو id دے دیتے ہیں displawive display اور اب یہاں چیک کر لیتے ہیں document.getelementbyid اور یہاں پر اس کا structure براتے ہیں innerhtml اور انٹر کر کے equal کرتے ہیں اور double quotes لکھتے ہیں ہم یہاں لکھتے ہیں test اگر یہ test وہاں پر دکھائی دے دیتا ہے تو it means کہ ہمارا function صحیح call کر رہا ہے semi colon میں اس کے id کو pass کر دیا تو یہاں پر refresh کرتے ہیں اب چیک کرتے ہیں process تو آیا اور اگدم چلا گیا پر process ہو رہا ہے لیکن یہ چلا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے اس کو form کے اندر رکھاوا ہے شاید اس وجہ سے بھی کوئی مسئلہ کر رہا ہو ہم یہاں سے اپنے form کے element کو ہٹا دیتے ہیں اور form element کو فلال use نہیں جار رہے تو refresh کرتے ہیں اور پھر click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس نے اپنا کام کر دیا پہلے وہ perform کر رہا تھا اور اس کے بعد وہ reset بھی کر رہا تھا کیونکہ form میں ہوتا یہ ہے کہ جب click ہوتا ہے تو form process ہوتا ہے اور process کرنے کے بعد وہ کہیں نہ کہیں جا رہا ہوتا ہے اس لئے وہ مسئلہ کر رہا تھا ہم نے فلال form کو ہٹا دیا تو ہمارا function کام کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہم نے function کو کیسے define کیا اس کا ایک نام رکھا اس کے آگے دو brackets لگائے اور اس کا ایک کام بتائے گی یہ کام کرنا ہے پہ کچھ اور دکھائیں گے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان text boxes سے data کیسے ہم اپنے function کے اندر variable کے اندر لیں گے یہاں ایک let variable بنا لیتے ہیں ایک variable کا نام لکھ لیتے ہیں price اور دوسرے variable کا نام رکھ لیتے ہیں quantity ہم ایک line میں بھی یہ دونوں کام کر سکتے اور الگ لگ بھی کر سکتے تو ہم ایسے کرتے ہیں پہلے let price equal کر دیتے ہیں یعنی کہ price کا variable بن بھی جائے گا اور کیا value لینی وہ یہ لے بھی لے گا تو یہاں پر text box سے value لینی کے لیے ہم اسی statement کو لکھیں گے لیکن تھوڑا سا different کر کے لکھیں گے get element by id ٹھیک ہے اور یہاں پر dot inner کے بجائے dot value لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر سامی color لگا دیں گے تو یہ statement جس id سے آپ کہیں گے اس سے value لائے گا اور اس variable میں set کر دے گا کس id سے لے رہے ہیں اس سے پہلے ہم اسی statement کو دو بار لے لیتے ہیں copy and then pass and then pass price کے بعد یہاں پر ہم ایک اور variable بنا رہے تھے q and ty کے بعد اور یہ بھی ایک سے لے لے گا تو کہتے ہیں کہ یہ والا جو variable ہے وہ یہاں سے value لے گا p q and ty سے اس کی id سے اور یہ والا جو ہے p price سے value لے گا اور وہ اس variable میں set ہو جائے گی ٹھیک ہے دونوں values جب pass ہو کے ان variables میں آ جائیں گی تو ایک اور variable لے لیتے ہیں next کر کے let dot کے نام سے اور پھر ہم کیا کریں گے جو price والا variable ہے اس کو into کر دیں گے q and ty سے یہ ایک operator کا process بنا دیں گے لازمی بات ہے کہ وہ value اس کو pass کر کے یہاں پہ دے دے گا اور جب وہ اس کو دے دے گا تو اس کو ہم output کے طور پر جہاں پہ test لکھ رہے تھے وہاں variable کی value کو pass کر دیں گے اور یہ اس طرح سے display کر دے گا تو دیکھیں ہم نے کیا سیکھا function کیسے بنایا function کے اندر اس کا جو statement ہے کیسے pass کری دونوں text boxes سے data کیسے لیا process کیسے بنایا اور پھر اس کو return کر کے output کیسے بنایا تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ refresh کرتے ہیں دیکھتے ہیں کام ہو رہا یا نہیں ہوا کوئی بھی function کا نام لگ دیا brain اور brain اتنی کے بعد ہم نے یہاں پہ click کیا accidentally 20 اور 100 کی تھا یہاں پہ اور جیسے process کیا تو یہاں پہ آپ کے پاس answer آ گیا 2000 تو یہ دیکھیں ہماری app نے simply اس کو process کر دیا آپ یہاں پہ data کو change کر دیں for example یہاں پہ آپ لگ دیں 200 یہاں پہ لگ دیں 100 اور یہاں پہ process کر دیں تو یہ ہو گیا 20,000 تو اس طریقے سے آپ کی سارے کام کر سکتے ہیں اور ان outputs کو ایسے بھی لی سکتے ہیں ابھی ہم نے output لیا اس جگہ پر اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ output کئی own لیں تو پھر اس کی id کو یہاں پہ pass کریں گے اور پھر output اس میں بھی لیا جا سکتا ہے اور refresh کریں گے تو ہمارا data دوبارہ سے refresh ہو جائے گا اور page ہمارے سامنے blank ہو جائے گا اور دوبارہیں چیزوں کو یہاں سے لئے سکتے ہیں